برسغیر کی معروف ترین مغینا لطا منگیشکر نے ایک دفعہ کہا تھا مہدی حسن کے بارے میں کہ ان کے گلے میں بھگوان بولتا ہے یہ ان سے عقیدت کا اصحار تھا انہوں نے گلہائے محبت پیش کیا تھا مہدی حسن کی آواز کو کہ اس طرح کہہ کے کہ ان کے گلے میں بھگوان بولتا ہے یہ بات ابھی اس لیے یاد آگئی کہ ان کی آواز کی تعریف اس طرح کی گئی تھی کہ اس کے گلے میں بھگوان بولتا ہے لیکن یہ جو دور ہے یہاں کسی کے گلے میں بھگوان نہیں بولتا پوری پوری شخصیت جو ہے گلے میں اٹکی ہوئی ہے بلکل اس ساپ اور چچندر کے معاملے کی طرح جو ساپ کے موں میں آ جائے اور پھر حال یہ ہو کہ نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے اور یہی ہو گیا ہے حال یہاں لوگوں کا ایک تو اپنے گلے کے علاج کے لیے باہر جانا چاہتی ہے بیرو نمور لندن جہاں پورا یقین ہے کہ کوئی ڈاکٹر جالی نہیں ہوگا جیسے خود اپنا مسند جو ہے وہ سی ایم کا عہدہ وہ فارم سیتالیس کا ہے کیا ایسا لگنے لگا ہے کہ انہیں کہ ہر چیز ہر شخص دو نمبر ہے چوری کی ہے ڈکیتی کی ہے زبردستی کی ہے تو ہم کیسے دو نمبر اور فارم سیتالیس کے ڈاکٹروں سے کرائیں تو بہتر یہی ہے کہ اپنے گلے کا علاج باہر ہوگا اور وہ ہے مریم نواز جو بیرو نمور جائیں گی اپنے گلے کے علاج کے لیے کیونکہ ان کے گلے میں جو بھز گیا ہے وہ ہے امران خان اور صرف ان کے گلے میں نہیں سب کے گلے کا ہار بن گیا ہے وہ اور اسے اپنے لوگ تو گلے کا ہار ہی سمجھتے ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے وہ ہار ہے ہار شکست جنہیں اس نے ناکوچنے چبوا دیا ہیں وزیر دفاع ہیں کون خاجہ عاصف اور فرماتے کیا ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے پاکستان تحقہ انصاف اس کی پوری کوشش ہے کہ امران خان کو بیرو نے ملک بھیج دیا جائے اور کچھ ممالک ہیں جو اسے لے جانے کے لیے تیار ہیں پی ٹی آئی کے فیصلے امران خان پر لاغو نہیں ہوتے امران خان پی ٹی آئی کے فیصلے کیا کرتے ہیں جب وزیر دفاع اس طرح کی بات کرے تو ان سے وضاحت مانگی جاتی ہے کہ ذرا وہ ممالک تو بتا دیں کہ جہاں امران خان کو پی ٹی آئی بھیجنا چاہتی ہے تو انہوں نے کہا جغرافیا نہ پوچھیں اور کہنے لگے کہ یہ لوگ جو امریکہ کے الیکشن سے امیدیں لگائیں بیٹھے ہیں اور ٹرم کے پاس باتچت کے لیے جا رہے ہیں یہ لوگ اور ان کے جیت سے یہ اپنا نصیب کھولیں گے تو کتنے احمق ہیں یہ لوگ یہ وزیر دفاع پاکستان کے خاجہ سے فرما رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے بارے میں اور ان کا کہنا ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ وہاں کے سیاستدانوں سے بہت زیادہ مضبوط ہے اور ان سے ہمارا کیا لینا دینا آپ کا بہت کچھ لینا دینا ہے یہ جو آپ آج وزیر دفاع بنے ہوئے ہیں اور اپنے گلے میں اٹکے ہوئے امران خان کو کھنکھار کھنکھار کے نکالتے ہیں اور آگے پیچھے کرتے ہیں گلے سے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں یہ اسی کی مرہونے منت ہے اسی کے چوری کیے ہوئے فتح کے ووٹ ہیں جسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اب استعمال کر رہے ہیں اور پھر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے آپ اپنے عہدے سے صلاحیتوں سے اپنی خدمات سے کام نہیں لیتے کیا کرتے ہیں سب سے آسان طریقہ کہ سارا دن امران خان امران خان امران خان کرتے رہو جیسے امران خان نہ ہو گیا کوئی وظیفہ ہو گیا جیسے یہ جبتے رہتے ہیں ان کا نام نہ لو تو ان کا کاروبار عزیز نہ چلے کاروبار سیاست رک جائے آپ بھول گئے کہ ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی سیاست سے وہاں کی الیکشن سے انہیں ہمارا کیا پاکستان کا لینا دینا علیمہ خان نے بھی کہا تھا ان کا ایک مقصود جملہ تھا کہ کیا ٹرم ہمارا باپ ہے کہ اس کے جیت اور ہر سے ہم وابستہ ہے یا ہماری خسمت وابستہ ہے ہمارے سمرات سرزمین کی پاکستان کی پی ٹی آئی کی تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ وہاں کی معاملہ سے کیا تعلق لیکن آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ امریکہ کے معاملہ سے پاکستان کے کیا تعلقات ہیں جو پی ٹی آئی کی اٹھا پٹا ہوئی ہے وہ ساری پلاننگ آپ نے پاک سرزمین میں بیٹھ کے نہیں کی ہے وہ ساری پلاننگ آپ نے اسی سرزمین پہ کی ہے کتنے پلان باجوہ صاحب نے کیے وہ ادھر ادھر بیٹھ کے ہی کیے ہیں اور اس کو پھر سلاکھوں کے پیچھے ڈال کے اور اس وقت وہ وہی اسلام آباد میں پنڈی میں موجود ہے اور آپ لوگ دو عوام کے لیے یہ بیان داکھتے ہیں کہ وہ ٹی وی پہ سن لیں گے بیان تو کہیں گے اچھا یہ جو بول رہا ہے سچ ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ سچ بولیں جو ادا آپ نے حاصل کیا ہے وہ سب غلط طریقے سے ہے تو آپ کی جو سچائی ہے اس میں سے بھی جھوٹ کی اور بکواس کی مہک آئے گی آپ بولنا چاہیں گے کچھ اور زبان سے آپ کے کوئی اور بات نکل جائے گی کیونکہ جس عوضے پہ آپ ہیں جس کرسی کو آپ نے سنبھالا ہوا ہے وہ چرائی ہوئی کرسی ہے تو بات وہی ہے کہ صرف ایک کے رہی سب کے دماغ میں بھی عمران خان کے نام کا کیڑا کاٹ رہا ہے اور سب کے حلق میں بھی وہی اٹکا ہوا ہے لیکن جو کچھ ان لوگوں نے فرم سیتالیس کے ذریعے یعنی اسے عام لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ بیمانی کے ذریعے اسے عام لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ بیمانی کے ذریعے نائنصافی کی عوام کے ساتھ اور یہ عوضے حاصل کر لیے اس کو ہٹانے کے لیے اٹھا پٹک کر کے لیکن پھر بھی اسی کا صدقہ ہے یہ سب کچھ اسی کا صدقہ ہے جو آپ نے عوام سے چھینہ ہے یہ ساری کامیابی اسے ملی تھی آپ نے اسے لے لیا ہے اب آپ کو راس نہیں آ رہی ہے وہ کسی کے گلے میں اٹک گیا ہے تو اسے اپنے آلاج کرانا باہر جانا ہے اور کسی کے وہ حواسوں پر چھا گیا ہے تو شکل سے ہی عجیب ہی مایوسی نحوسر مسمسہ پن احمقانہ پن ٹپکتا ہے وہ تو کب کے آ چکے ہیں اور شایان ان کا استقبال بھی کر چکا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ لندن میں اور ان کے دماغ میں بھی عمران خان سما گیا ہے اگر آپ اس کے حامی ہیں مصبت خیال رکھتے ہیں آن تو آپ اس کے دھورائے ہوئے وظیفے ایا کنا بدو ایا کنا استعین کو دھورائیں گے اور نہ پھر آپ اسے شیطان قرار دیں گے فتنہ قرار دیں گے جس کی جیسی سوچ ہے وہ اسے ویسا ہی نظر آتا ہے پرنا لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اسے مرشد کہہ کر پکارتے ہیں یہ اپنی اپنی سوچ کا انداز ہے کہ کون کس کو کیا سمجھتا ہے کسی کے لیے کوئی شیطان ہے تو کسی کے لیے وہ شیطان اس کا پورا کفالت کرنے والا ہے یہ الگ الگ معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے جو چلتے رہتے ہیں لیکن جس شخص کو فتنہ قرار دیا جاتا ہے آپ لوگوں کی نظر میں اسی فتنے کے صدقے میں جو کچھ ہے آپ کے پاس جو بھی عوضہ ہے چاہے کوئی سی ایم پنجاب ہو چاہے کوئی وزیر دفع ہو چاہے کوئی وزیر آزم ہو وہ سب اسی کا صدقہ ہے اسی کے مرہون منت ہے اور ہے عوام کا وہ عوام کا ووٹ تھا وہ عوام کی دولت ہے جو آپ سب نے لوٹی ہے اور مزید لوٹنے کی پلاننگ ہے مزید بیٹھے رہنے کی اپنے اپنے سیٹوں پر عوام کا درد اسی طرح جاری ہے ان کی تکلیفیں اسی طرح جاری ہیں اور وہ شخص آپ لوگوں کی گلے میں اٹکا ہوا ہے مریم نواز جائیں گی اپنے گلے کا علاج کرانے اور کوئی جائے گا اپنے دماغ کا علاج کرانے کسی کی ہڈی میں درد ہے وہ اس کی ہڈیوں میں سرائیت کر گیا ہے عمران خان اگر کوئی شخص اپنے گھر کے لیے اپنے ادارے کے لیے یا اپنے ملک کے لیے دس سالہ پلاننگ سوچتا ہے دس سال کی پلاننگ کرتا ہے تو وہ کوئی غلط نہیں کرتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم وہ عمران خان والا دس سالہ منصوبہ زیر غور نہیں رکھتے ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح معیشت ٹھیک ہو جائے آپ ضرور یہ چاہیں گے کہ معیشت کے نام پر معیشت کو مضبوط بنانے کے نام پر ادھر ادھر سے اپنے کاسے میں اپنے پیالے میں چندہ رکھیں گے پیسے حاصل کریں گے جب ہی تو اس سے لوٹیں گے ورنہ اگر خزانہ خالی ہوگا تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا لیکن اگر خزانہ خالی ہے تو یہ جو اربو روپے بٹے ہیں ووٹ خریدنے کے لیے آئینی ترمیم کے لیے یہ سارے پیسے کہاں سے آئے آپ کا وہ کون سا منی پلانٹ ہے جس میں واقعی پتوں کے بجائے روپے پیسے اکتے ہیں عوام کو بھی اس سے مستفید ہونا چاہیے کسی کے پاؤں میں موچہ آگئی ہے عمران خان نے اسے چلتے چلتے وہاں پہ ٹانگ مارکے گرا دیا کوئی اپنے بھانجم کو دیکھنے کے لیے دوبی جا رہا ہے آ رہا ہے ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت ہر کوئی بیرونے ملک نکلا ہوا ہے انہیں لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باہر آ جائے لیکن جوڑ دوڑ کرنے والوں نے اپنی کرسیوں کے ٹانگوں کو مضبوط کر لیا ہے کہ نہ یہ ہلے نہ ادھر ادھر سر کے جو جاتا ہے جائے اور ہم اپنا اللو کیسے سیدھا کر سکتے ہیں یہ وہی وقت ہے کہ اپنا اللو جھوٹ بول کے غلط سلط باتیں بیان کر کے سیدھا کیا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو باہر بھیجنا چاہ رہی ہے اور کچھ ممالک اسے لینا چاہ رہا ہے وہ پہلے کہہ چکا ہے ہمیں بالکل بھی اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ اپنے بات سے بدلے گا اسے ڈٹ کے رہنا ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور یہی چاہیے عوام کو اس طرح کا شخص چاہیے ایسی شخصیت ان کے سامنے کھڑی ہے تو پھر مسید اس طرح ذرا فیصل عوام کے ہاتھ میں دیکھ لو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ عوام کیا چاہتی ہے اور زور زبردستی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ زمین کا خدا ہے تو وہ اپنی سوچ میں غلطہ رہے اپنی سوچ کو لے کر اپنی زندگی کو کاٹتا رہے لیکن زمین میں جب زلزلہ آ جائے تو پھر کوئی اسے نہیں روک سکتا یہ زلزلہ یہ سیلا کبھی بھی آ سکتا ہے اور اس کی کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے اس بات پر ضرور گوھر کی جگہ میں ہوں فرزان اور ایسلم آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرنیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے